ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے ہر جان کو جس میں بھی جان ہے جس میں بھی روح ہے اسے موت کا مزہ چکنا ہے آگر اللہ نے ارشاد فرمایا اِمَّا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقیناً تم کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَإِنَّا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَاسِ اور جو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس کو جنت اتا کر دی گئی وہ بھی کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کا ساز و سامان سب دھوکے کا سامان جو قرآن نے فرمایا دنیا کے اندر کامیابی کا راز اللہ نے فرمایا کامیاب وہ بندہ نہیں جو ماروطی خرید لے کامیاب وہ نہیں جو بلڈنگ بنا لے کامیاب وہ نہیں کہ جو صاحب محل بنا لے کامیاب وہ نہیں جو پلوٹ خرید لے جو اپنا بینک بیلینس بنا دے کروڑ پتی بن جائے وہ بندہ کامیاب نہیں ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے تو کامیابی محسوس ہوگی حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم کی آگ سے بجھ جائے جہنم کی آگ سے بجھ جائے جنت کا حق دار بن جائے اور یہ بھی آگ رکھیے گا جنت اور جہنم مرنے کے بعد نہیں ملتی ہے جنت اور جہنم تو دنیا ہی میں مل جاتی ہے جنت اور جہنم دنیا ہی میں اللہ نے دونوں راستے وعدے فرما دیئے اولائی کا یدعون الیلنار واللہ یدعو الیللجنت والمغفرت بیعذنی ویبین آیاتی لنناس لعلہم یتذکرون یہ دنیا کے ساز و سمان یہ مراد یہ دنیا کے لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتی ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھ جاؤ تو دنیا کی بات ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حکم سے مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے بڑے کھول کھول کر کے اللہ تمہارے لئے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں نسیت حاصل ہو جائے میرے مسلمان بھائیو آئیے میں ایک واقعہ پیش کروں بڑی جلدی اپنی بات سمیٹوں ایک انسان ملہد جو کسی دین کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا کسی پیغمبر کو نہیں مانتا کسی دھرم کو نہیں مانتا اور کسی چیز کو نہیں مانتا ہے حضرت علی کے پاس آ گیا وہ بندہ غور سے سنیے گا بات آ گیا وہ بندہ سوال و جواب شروع ہو گئے حضرت علی سے وہ کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ قبر کے سوال و جواب ہیں قبر میں عذاب و سواب ہیں میں تو نہیں مانتا کیا آپ کو کسی نے آ کر کے بتایا کہ قبر میں سوال ہوتے ہیں تو حضرت علی سیدھا سادھا جواب دیتے تھے بھئی قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اس پیغمبر نے کہہ دیا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا آپ کے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی فقط اشاروں میں سب کی نجات ہوتے رہی جو رات کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل کے رہا اور جو دن کو کہہ دیا رات ہے تو رات ہو کے رہی وہ کہہ دے کہ ہاں اس پیغمبر نے فرمایا مگر نہیں کیونکہ سامنے والا وہ بندہ جو پیغمبر کو مانتے ہی نہیں سامنے والا وہ بندہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں اب اس میں ہمارے لیے یہ بھی سوچنے کی بات ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہمارے سامنے والا کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے ہم مسئلہ فتاوے رضیہ شریف سے بتاتے ہیں ہم مسئلہ بہار شریف سے بتاتے ہیں اور پھر اگر وہ یہ کہہ دے نہیں جی مجھے مسئلہ بہار شریف سے مت بتاؤ مجھے مسئلہ فتاوے رضیہ شریف سے مت بتاؤ امجد علی علی الرحمہ کا گستاق ہے یہ نہیں بلکہ یہ پیغمبر اسلام کی حیات قیبہ اور مبارک زندگی بھی بیان فرماتی ہے کہ صاحب تم انسان سے بات کہو بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے قلی مناسب بی قدر اقولہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہوا لوگوں سے بات کرو جو بندہ آلہ حضرت کو مانتا ہے اسے آلہ حضرت کی سناؤ جو مفتی امجد علی الرحمہ کو مانتا ہے اسے حضرت مفتی صاحب قبلہ کی سناؤ اور جو مانتا ہی نہیں تو پھر جگلائے اس میں شروع ہوگا کہ صاحب فتح و ریزبیا غلط ہو نہیں بلکہ اگر چاہتے ہیں حضرت علی پاک تو قرآن کی آیت سنا دیتے حدیث رسول سنا دیتے مگر نہ قرآن کی آیت سنائی نہ حدیث پاک سنائی بلکہ کہاتا اچھا یہ بتاؤ تم یہ کہہ رہے ہو تو کوئی مردہ آیا قبر سے اٹھ کر کوئی بھندہ آیا جس نے آ کر کہ بتایا ہو قبر میں مجھ سے سوال ہوئے اور ایسے ایسے سوال ہوئے حضرت علی نے فرمایا نہیں کوئی تو نہیں آیا مگر حضرت علی نے اس کے دماغ پر ایک چوٹ لگائی بولے یہ بتاؤ تم کہتے ہو کچھ نہیں ہوگا مر گئے بات ختم آپ کے یہی عقیدہ بولے جی یہی بات ہے بات ختم دنیا سے بات ختم تو کہا حضرت علی نے بتاؤ قبر سے اٹھ کر کوئی تمہارے پاس آیا جس نے یہ کہا ہو قبر میں کوئی سوال ہی نہیں آپ تو ہم سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ تمہیں قبر سے آ کر کے کسی نے بتایا مجھ سے تو کسی نے نہیں بتایا لیکن حضرت علی نے فرمایا کیا تم سے بتایا کہ قبر سے آیا ہو مردہ اور جس نے کہا ہوا بولے یہ مسلمانوں کی بلا وجہ کی بولیاں قبر میں عذاب ہے قبر میں ثواب ہے قبر میں سوالات ہیں قبر میں یہ یہ بات ہیں بولے آ کر کے کسی نے بتایا قبر میں کچھ نہیں ہونے والا وہ کہنے لگا نہیں مجھ سے تو کسی نے نہیں کہا تو حضرت علی بولے بات دونوں برابر ہو گئی پھر مجھ سے بھی آ کر کسی نے نہیں کہا کہ قبر میں سوال ہے تم سے بھی آ کر کہ کسی نے نہیں کہا کہ قبر کے سوال نہیں ہے بات دونوں برابر ہو گئی حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کے سوالوں میں انہیں کوئی شک ہے نہیں حضرت علی اس وقت قرآن و حدیث کے میعار کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ بندے کے سامنے والے کے عقل کی بات کر رہے ہیں وانہ تو انہیں یقین ہے اس لیے کہ انہیں کسی انسان نے نہیں بتایا انہوں نے بتایا تھا کہ ایک کہنے والے کا کہاں مان لیا ہے اور بھن دے کے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے ایسے پیغمبر نے انہیں خبر دی تھی مگر نہیں یعنی یہاں چھوٹے سامنے والے کی عقل کا معاملہ ہے قرآن اور حدیث کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر کہاں مجھے نہیں بتایا تو تمہیں بھی تو نہیں بتایا دونوں پہلو برابر ہو گئے حضرت علی نے ایک چوٹ اور ماری اچھے یہ بتاؤ تمہیں بھی مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں جانا ہے ہمیں بھی جانا ہے لیکن ایک بات یہ بتائیے غور کیجئے گا ایک بات یہ بتائیے گا چلیے کہ قبر کے اندر قبر کے اندر ایک مان لو کہ سوال اور جواب نہیں ہوئے ایک بات مان لو ہم آپ کی بات مانے لیتے ہیں کہ قبر کے سوال اور جواب نہیں ہوئے تو آپ یہ بتائیے گا میں نے نیکیاں کی قرآن پڑھا میں نے نماز پڑھی عبادت کی روزہ رکھا میں نے خدا کی عبادت کی ہے اگر قبر کے سوال اور جواب نہیں ہوئے عذاب اور سواب کچھ نہیں ہوا تو میری نیکیاں کام میں نہیں آسکیں میں انتقال کیا قبر میں چلا گیا لیکن اور آپ کے گناہ جو کیے ہیں وہ گناہ بھی آپ کو سزا نہیں مل سکی اگر سوال و جواب نہ ہوا نہ میری نیکیاں کام میں آئی نہ آپ کے گناہوں کی کوئی سزا ملے لیکن اتنا تو بتائیے اگر قبر میں کیونکہ پہلو تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں نہ بھی ہو سکتا اور ہو بھی تو سکتا ہے یہ اس کے عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں نہیں بھی تو ہو سکتا اگر قبر میں سوال و جواب نہیں ہوئے سزا نہیں بات ختم ہو گئی لیکن اگر سوال ہو گیا تو سوال اگر ہو گیا تو تو کیا مطلب بولے اگر سوال ہوا تو ہم نے تو پہلے سے تیار کر رکھا ہے ہم نے تو پہلے سے تیار کر رکھا ہے نا خود کو اس لیے کہ ہمیں تو ہمارے پیغمبر نے بتایا قبر میں سوال ہیں ہم نے تو قبر کے سوالات کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا ہے اپنے آپ کو سوال ہوگا ہم تو کہہ رہے ہیں ہوگا تو ہم نے تو تیار کر رکھا ہے لیکن اگر سوال ہو گیا تو تم کیا جواب دوگے تو وہ سوچنے لگا ہاتھ رکھ کے میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کبھی میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کیا ہو گیا تو کیا کبھنکا میں نے تو بس یہی سوچا تو ہو گئی نہیں ہو گئی نہیں ہو گئی نہیں میں نے تو بس اتنی سوچا تھا مرگے بات ختم آتھ کل ہم نے بھی یہی سمجھ رکھا ہے کہ مرگے بات ختم اس لیے تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے صاحب مر جائیں گے ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں حالانکہ مرنے کے بعد کی زندگی دنیا کی زندہ زیز ہے یا تو کٹھن ہو جاتی ہے یا آسان ہو جاتی ہے مرنے کے بعد کی زندگی یا تو بہت کٹھن ہو جاتی ہے یا پھر بڑی آسان ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے لئے تو آسانی ہیں یہ یاد رکھئے گا اتنی آسان نہیں ہے قبر کی زندگی اور جنت کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے جنت رسول پاک کی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو اختیار دیا ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے اگر اولاد ہمارا کہاں نہیں مانتی تو اپنی اولاد کو ہم دھر سے باہر بھگا دیتے ہیں تو یہ بھی تر ذہن میں رہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے تو جنت ملے گی کیسے اور آج کل ایسے پیر بھی چلنے ہیں بولے جنت فری میں ہی بانٹ رہے ہیں بولے زیارت کر لو آج ہی سے جنت میں بڑے چھلا ہوا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو بہت ہی چھلٹی ہوئی بات برا مطمئنی ہے گا بہت ہی چھلٹی ہوئی بات پیر صاحب تشریف لائے گاؤں میں بستی میں شہر میں آگے ایک صاحب مریض صاحب کے گھر اور وہ صاحب نماز ہوتی رہی آزان ہوتی رہی نہ تو خود پیر صاحب مسجد میں پہنچے نہ مریض صاحب کو مسجد میں لے گئے بہت میں بڑی آپ سے ہاں یہ بڑے درد کے ساتھ یاد رکھی گا کہ صاحب پیر صاحب آزان بھی ہو گئی نماز بھی ہو گئی پیر صاحب بھی گھر میں مریض بھی گھر میں بیچارہ اچھا خاصہ مریض پہلے نماز پڑھتا تھا آج نماز بھی چھوڑ دی پیر پیر کے چکر میں نماز ہی جو ہے پیر کی بیار دواریہ یہ ہیں ایسے پیر بھی ہو تو کچھ پیر تو یوں کہہ رہے ہیں پس میں نماز کی ضرورت کیا میں آت ہو گیا ہیں ایسے پیر یاد رکھیے گا جو پیر تمہیں جو پیر ہوں دیس بیس قدم چالیس قدم سو قدم اٹھا کر کے مسجد نہیں لاسکتا وہ پیر تمہیں پنسیرات کا راستہ گزار کر کے جنت نہیں لاسکتا ہے بھول میں مت رہیے گا بھول میں مت رہیے گا نرم زمین ہے چپل قدموں میں ہیں کانٹے نہیں ہیں سورج بہت بور ہے تپیش نہیں ہے اتنی گرمی نہیں ہے جو پیر یہاں نرم زمین پر چلا کے تمہیں جنت تو بھول میں مت رہیے گا ایسا پیر تمہیں قیامت کے میدان میں پنسیرات سے گزار کر کے جنت نہیں لے جا سکتا بلکہ ایسے پیر کو خودی جنت مل جائے تو بڑی بات سمجھ ایسے پیر کو اگر خودی جنت مل جائے تو بڑی بات سمجھ لیو بے نمازی بے نمازی بے نمازی بے نمازی کے متعلق تو قرآن فرماتا فَخَلَفَ مِن بَعْدٍ قَلْفٌ عَضَاؤُ صَلَا وَتَّبَوْ شَهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْ نَغَيَّ بلے نالائق اولادیں آئیں نیک بندوں کے بعد جنہوں نے نمازوں کو ان کے وقتوں کے بعد پڑھا اللہ نے انہیں نالائق فرمایا جنہوں نمازیں اپنی وقتوں کے بعد پڑھتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدٍ خَلْفٌ نالائق ہیں وہ اولاد نیکوں کے بعد جو آئے نمازوں کو زائے کیا وقتوں کے بعد پڑھا وقتوں کے نکلنے کے بعد پڑھا اللہ فرماتا فَسَوْفَ يَلْقَوْ نَغَيَّ ان قریب ایسے نماز پڑھنے والوں کو قضا نماز پڑھنے والوں کو جہنم کی وادی غیر میں ڈالا جائے تفسیروں میں لکھا ہوا وادی غیر جہنم کا وہ حصہ ہے کہ جس سے جہنم بھی خود روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگا اتنا سخت عذاب ہے جہنم کی اس وادی میں جس میں نمازوں کو قضا پڑھنے والوں کو ڈالا جائے اللہ تعالی رحم فرمائے ہمارے حال ازار پر ہمیں نمازوں کا پابند بنا ہے نمازوں کا شوق بھی عطا فرمائے اللہ اپنا خوب بھی عطا فرمائے اور خوب ہوا لی نماز بھی عطا فرمائے فرمایا کہ صاحب اگر پوچھ لیا گیا قبر کا سوال تو پھر بولے میں نے تو یہ پہلو سوچا ہی نہیں تھا ایک ہی پہلو سوچا تھا ایک ہی پہلو سوچا تھا ارشاد فرمایا ہم نے قبر کے سوال تیاری کر رکھی ہے اور وہ تیاری یہ ہے اللہ کے حبیب نے پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نے جواب پہلے ہی سوچ رکھا ربی اللہ فرما دیا گیا کہ ہم نے پہلے ہی جواب سوچ رکھا دینی علیہ السلام پہلے ہی فرما دیا گیا کہ مَا كُن تَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَذَ الرَّجُلُ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ حَذَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ اس نے کہا کہ صاحب ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی صاحب اس کا دماغ ٹھٹکا اور اس نے کہا جو مرنے کے بعد کی زندگی کو آسان کرتا ہے ذرا اس کا طریقہ بتا دیگئے گا حضرت علی نے کہا اس کا طریقہ آسان ہے بس کلمہ پڑھ کر کے دامنِ اسلام تھام لو اللہ موت کے بعد کی زندگی کا تمہیں سنہرہ موقع آتا فرما ایک ہی جملے میں اس ملہد کی تو بات سمجھ میں آگئی ایک ہی جملے میں ملہد کے بولے بھئی کام خطر نہ آکے کام خطرے سے خالی نہیں ہے ہم باپ داداؤں کے گھر میں ایمان والوں کے گھر میں مولانا چیختے چیختے جمعوں میں پریشان ہوگئے مگر ہماری آس تک سمجھ میں نہیں آئی ہے ہماری آس تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ صاحب مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا میں بڑی محبتوں سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں دنیا کی زندگی جیسے کٹے گی کٹ جائیے گا کٹ لیجئے گا لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کیجئے گا اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی وجہ سے اپنے آخرت برباد مت کیجئے گا اللہ کے ابھی فرماتے ہیں وہ بڑا بدنصیب ہے انسان اور وہ کم عقل ہے کہ جو دوسروں کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر لیں دنیا کی وجہ سے دوسروں کی اپنی آخرت برباد کر لیں ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت سمارنا ہے اس کی فکر کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلامی فکر اسلامی سوچ عطا فرمائے بہت کٹی نے مرنے کے بعد کی زندگی اچھا ہم نے اتنا آسان سمجھ رکھا ایک منٹ کی بات ہے ہم نے اتنا آسان سمجھ رکھا کوئی بات نہیں ہے ہم مرید ہوگئے بات ختم ہوگئی مزار کا حاضر ہوگئے یار بات ختم ہوگئی اتنا آسان سمجھ رکھا اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو سب سے بڑے پیر کے مرید ہیں رسول اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی پیر نہیں رسول اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی پیر نہیں صحابہ سے بڑے کوئی سچے مرید نہیں سب سے بڑے پیر کے نام نارے رسالت مسلکے حضرت حضرت اللہ مولانا توصیف حضاء صاحب کرنا مسواہی علامہ اہلی سنت نارے تکبیر نارے رسالت اب ہمارے درمیان حضرت اللہ مولانا توصیف حضاء صاحب کے بلا تشریف لے آئے ہیں ہاں تو یاد رکھئے اگر رسول زیبقار سے بڑا کوئی پیر اور صحابہ سے بڑے کوئی مرید مگر یار انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم صاحب رسول اللہ آگے بات ختم ہو گئی نہیں نماز ہیں روزہ حج زکاة قرآن کی تلاوت بڑی اہمیتوں کے ساتھ بلکہ وہ تو تنکہ اٹھاتے کہتے کاش کہ میں انسان نہ ہوتا تنکہ ہوتا کاش کہ میں انسان نہ ہوتا بکری کا بچہ ہوتا کاش کہ میں انسان نہ ہوتا دنیا کی کوئی اور چیز ہوتا یہ صحابہ کی اور حضور فرماتے ہیں انہی صحابہ سے جو قبر کے حالات میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے مقدس جماعت سے یہ فرما رہے ہیں ہمارا آپ کا حال کیا ہوگا اللہ ہمیں فکر آخرت اتا فرمائے کم علمی کی بنیاد پر کوئی بات غلط نکل گئی ہو آپ تمام حضرات کے سامنے توبہ کرتا ہوں اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے میں معاف فرمائے کلمہ شریف پڑھنے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو شیر پڑھنے ہیں جو پوری تقریر کا نیچوڑ ہیں دونوں جہاں میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے دونوں جہاں میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے